نواز شریف کی انجیوگرافی ہوگی یا نہیں نیا معاملہ سامنے آگیا نواز شریف کی انجیوگرافی آسان نہیں سرجری کے داران بیک اپ ہونا ضروری ہے مریم نواز والد کی جناح ہسپیٹل آمد پر گفتگو والد کی عادت کی کہا میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی صحت سے مطلق اپنی صفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی انجیوگرافی پاکستان یا بیرونے ملک کرانے کا فیصلہ فیملی کرے گی نواز شریف کو گردوں سے زیادہ دل کا مسئلہ ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا سابق وزریعظم کی صحت پر عدیعمل نواز شریف کا جناح ہسپیٹل میں چھٹا روز وارڈ کے اہاتے میں چہل قدمی کی وارڈ کی کھڑکیاں کھلوا کر پانچ منٹ تک باہر کا مزارہ کرتے رہے نواز شریف کا ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق علاج کرائیں گے جہاں کہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب کہتے ہیں مجھے کیوں سنبھالا نواز شریف آسپیٹل میں بھی خلیفہ کی خطائیاں کھاتے ہیں دل کی شریعانیں تو موٹی ہوں گی گائنی وارڈ میں شفٹ ہو کر اپنا مزاق خود بنایا فیاضل حسن چوہان کی توپوں کا رخ نون لیک پر بولے پہلے ہی کہا تھا اعتصاب کا کندو کٹے گا تو سب میں بٹے گا نیپ میں کچھ کمی کتا ہی ہے لیکن نچموئی طور پر ٹھیک ہے گرفتاری کے بعد علیم خان کی پنجاب اسیملی کے اجلاس میں شرکت تحقین ساتھ کے عراقین کی ملاقات علیم خان سپیکر سے بھی ملے علیم خان کا کہنا ہے کہ نیپ کے الزمات بے بنیاد ہیں گرفتاری سے خوف زدہ نہیں عدالتی فورم پر سرخ روح ہوں گا علیم خان نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کی کابش کو سرہا عراقین اسیملی کا تحفظ میری ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسیملی جب بھی ہم اقتدار میں آئے جیل میں ڈالا گیا اللہ کا شکر ہے نیپ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا عدالتوں سے انصاف ملنے کا یقین ہے خاجہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولے فواد چہہری جیل کو فائیو سٹار ہوتیل کہتے ہیں دیکھ لیں ایک دن انہوں نے بھی تو یہاں آنا ہے پاکستان کے اپنے ٹماتر جو ہیں وہ مہنگے بھی بکیں گے تو ہم لینے کے لیے تیار ہے انڈیا کی کوئی بھی پروڈیکٹ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ملک گردار ہے سانو انڈیا نے ٹماتر دی کی کسے چیز دی لوڑ نہیں اللہ کا شکر ساڑ کو ہر چیز رہا اپنے سان دیتی ہے ساڑے اپنے کسانہ دی فصل بہت زیادہ ہے ہچے طریقے نہ کھائیے ساڑ کو مکدی نہیں بھارتی ٹماتر نہیں چاہیے اہل لاہور نے ٹماتر کا بائیکارٹ کر دیا بھارتی ٹماتر دو نمبر ہم کیوں خریدے شہری یک زبان انجمن آرتیاں سبزی منڈی بھی آوام کی ہم آواز بھارتی ٹماتر پروخت کرنے سے انکار ٹماتر بھارت اپنے پاس رکھے پاکستانی ٹماتروں کی فصل تیار دس روز میں وافر مقتال میں ملیں گے مرکزی صدر انجمن آرتیاں چودری محمد اجاز جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی ٹیرف وار پاکستان سے آنے والی اشیاء پر ڈیوٹی میں اضافہ بھارت سے واہگا کے راستے تجارت مکمل طور پر پر تین روز سے سامان سے بھرے ٹرک واہگا بارڈر پر موجود تجارت روپنے کا نقصان بھارتی تاجروں کو ہوگا تاجر برادری کا موقع ہمیں ٹیماتر کی کوئی کلت نہیں ہوگی پنجاب بلوچستان اور سندھ میں ٹیماتر وافر مقدار میں ہوتا ہے ایک لاکھ ٹن آلو کی پیداوار ہے جسے برامت کر سکتے ہیں سبائی وزیر زہرات ملک نومان احمد لنگڑیال کی میڈیا سے گفتگو پک کے نیشے بلی بھی آ جائے تو الزام پاکستان پر لگ جاتا ہے بھارتی آبی دہشت گردی کر رہا ہے سبائی وزیر تلات فیاضل حسن شہان وزیر سنت میاں سلام اگمال کا کہنا ہے کہ عمران خان نے خودداری کے ساتھ بھارت کو جواب دیا پہلے ایک طرف کشمیریوں کا خون ہو رہا تھا اور دوسری طرف شادی پر مودی کو بلایا جا رہا تھا میٹرو بس کی سبسڈی ختم نہیں کر رہے سبائی وزیر حاشم جوابخت کا یوٹر میٹرو ٹرین جون جولائی میں پھٹری پر آ جائے گی سبائی وزیر نے خوشخبر سنا دی کہا منصوبے کی تکمیل کے لیے فرنڈز جاری کر دیئے میٹرو بس کو پرائیوٹ کرنے کا ارادہ نہیں احمد تشدد کیس ایف آئی آر میں مزید تین دفعہ شامل ایک سو پشپنسی تین سو اٹھائی سے سمیت ایک اور دفعہ شامل ساتھ نامل مفراد کی شناخت بھی بچے سے کروائی جائے گی تشندد کیس میں پولیس کی تحقیقات جاری شیر شاہ چاہ کی انچارج سمیت تین اہلکار گرفتار لاہور پولیس کب صدرے کی اصلاحات کب ہوں گی پولیس کے روئیے کب بدلیں گے پولیس نے ظلم کا شکار دس سالہ احمد جنہ ہسپتال میں زیر اعلاج لوہہکین انصاف کے منتظر جو سلوک احمد سے ہوا ویسا ہی پولیس اہلکاروں سے بھی کیا جائے تاکہ ان میں انسانیت جا کے متاثرہ بچے کی خالہ اور چچا عبدالحمید کی لاہور نیوز سے گفتگو بچے کو غریب اور مسکین سمجھ کر تشدد کیا پولیس اہلکاروں نے مکمکہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا لوہہکین کا الزام اتنے اتنے بڑے چھالے جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ سب زاروں کتار رونا شروع ہوئے کہ بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا تو بقیہ ہمیں اس چیز کے انصاف چاہیے ان کو بھی اسی طرح ہی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح ہیٹر پر بٹھایا جائے انہیں احساس ہو کہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بڑے ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے جیس سیکرچی نے حکم ادولی کرنے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے کو حراسہ کرایا ڈی جی ایل ڈی اے کی ڈی جی اینٹی کرپچن کے خلاف توہین عدالت کے درخواست میں ریمارکس معاملت کرنے والے آفیسر کو حراسہ کیا جا رہا ہے جیسٹس عظمت سعید ڈی جی اینٹی کرپچن کب ریٹائر ہو رہے ہیں جیسٹس اجاز الحسن کا استفسار 22 فروری کو ریٹائر ہوگے چیز سیکرچی ڈی جی اینٹی کرپچن ہمارے پاس ہاتھ کھلوانے آئے تھے تاکہ دوسروں کے گلے دبا سکیں ایل ڈی اور ملدیہ عظمت کے کام کرنا شروع کر دیئے جیسٹس اجاز الحسن کے ریمارکس ورکرز ویلفیر بورڈ کے 123 اساتذہ کی برطرفی کی خیلہ آف کیس جیسٹس امیر بھٹی کا غلط بیانی کرنے پر چیر پرسن ویلفیر بورڈ سارا اسلم پر اظہار برہمی کیوں نہ غلط بیانی پر آپ کو جیل بھجوا دوں جیسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس مجھے 102 بخار ہے چیر پرسن ویلفیر بورڈ یہ مسئلہ مجھے نہ بتائیں جررت کیستے ہوئی عدالت کو گمراہ کرنے کی عدالت کا مقالمہ سارا اسلم نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ دی سیٹیو نشاعت چونیا ملز شہزاد سلیم کا نام ای سیل میں ڈالا جائے نیب کا محکمہ داخلہ کمراسلہ شہزاد سلیم فواد حسن فواد کے قریبی ساتھی نیب فواد حسن فواد کے خلاف پانچ سمیلین کرپچن سکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے مراسلے کا مطلب نائے پاکستان میں ہر علاقے کو یکسہ ترقی دیں گے مخصوص شہروں کے لیے وسائل مختص نہیں کیا جائیں گے پائی پائی امانت سمجھ کر دیانت کے ساتھ عوام پر خرش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی آرہ کی نے ایساملی سے ملاقات میں گفت گو سگیاں پل پر ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پل کی ایک سائٹ پر مرمتی کامچاری شہر کے داخلی پوائنٹ پر ٹرافک کی روانی شدید متاغ سے ایک طرف ٹرافک چلنے سے گاڑیوں کی لمبی قطار ہے ٹرافک وارڈنز ٹرافک کے بہاو کے لیے موجود جوہر ٹاؤن میں بارہ سالہ گھریلو ملازمہ مہک کی گمشدگی کا کیس ہائی کورٹ کا ایس 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 چوہر ٹاؤن کو بچی بازیاب کروانے کا حکم اہاں تے آدالت میں گھریلو ملازمہ کی ماں اور مالکن میں جھڑپ ایک لاکھ چھبیس ہزار ایڈوانس دے کر بچی کو گھر پر ملازمہ رکھا دو گھنٹے بعد ہی ماں نے بچی کو واپس بلا لیا مالکن بشرا بی بی کا موقع دلہن کا جوڑا بروقت کیوں نہیں دیا ریپبلک ویمن ویر کے خلاف ایک لاکھ پچھے سزار کی ڈگری جاری ساریف عدالت نے دکان مالک کو دس سزار جرمانہ بھی کر دیا اور شہر کا موسم ابر آلول سرمائی بادل پھر برسنے کو تیار کہیں ہوگی تیز بارش تو کہیں چھا مات چھا بارش کا نیا سپل آئندہ دو روز تک جاری رہنے کی پیش کو